تیرا فضول جب سے جڑھ رہے تیرا فضول سے ملا ایک آدار بن گئے خوابوں کا میرے مقام بن گئے آپ کی تاریف نے کیا کہے آپ ہماری جان بن گئے نہ ہمارا ہوا نہ تمہارا ہوا عشق کا یہ ستم نہ دوارا ہوا نہ ہمارا ہوا نہ تمہارا ہوا ہمارا ہوا جو کے نفس sanct اینگے جیسی کہ آپ جانتے ہو کہ میں گزرات پہ رہتی ہوں تو یہاں پہ نوبراتری بہت اچھے سے کھیلی جاتی ہے گربے سو ابھی بھی پیچھے نیچھے چلی رہا ہے میں ابھی آلتی چلی اس وقت گربے ہوں گے سو یہ میں نے ساڑی میں ایک لکک کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس کو کوئی بھی فیسٹیو میں کریٹ کر سکتے ہو دیوالی دشہرہ نوبراتری نوبراتری میں تو آپ دیفینیٹلی کری سکتے ہو سو یہ میں نے فیسٹیو سیزن کے لئے پورا لکک کریٹ کیا ہے ایوین آپ اس کو کربا چوت میں بھی کر سکتے ہو بٹنا تھوڑا سا اس کو میں نے بلیک ساڑی پہنی ہے بٹا آپ اپنے اکورڈنگ کوئی بھی پہنا اوکے لکنا میں نے تھوڑا سا لپس نیوڈ ٹائپ کا رکھا ہے جو آئی لکی والا دکھ رہا ہوگا نا گایس یہ ہیوی ہے نا یہ ہیوی نہیں ہے بہت ایزی ہے دو تین سٹیپ سے میں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت اٹریکٹیو لک لگ رہا ہے مطلب اٹریکٹیو لگ رہا ہے یا مطلب تھوڑا رویال والی مجھے فیلنگ آ رہی ہے اوکے سو گائز اس ویڈیو کے طرف بڑھتے ہیں بہت ویڈیو کو فل وچ کرنا بینہ اسکیپ کیے ہوئے سو ایپ یو لائک میں کنٹین سو پلیز دو سبسکرائب میرے چینل ساتھی ساتھ مجھے انسٹاگرام میں بھی فالو کرنا سٹارٹ کر دو ساتھ مجھے انسٹاگرام میں بہت اچھے اچھے ریلز دالتی رہتی ہوں سو یا ویڈاوٹ اینی ویسٹ اف ٹائم لیت گیٹ سٹارٹ ایٹ ہی گائز تو ہم آگئے وائس آور میں سب سے پہلے میں سکنکیئر کروں گی جیسے آپ کو سب کو پتا ہے میں ہر ایک ویڈیو میں آپ لوگ کو سکنکیئر بتاتی ہوں یہ میں کوکومبر والا گود وائپ چالا گھو بھول رہی تھی گود وائپ چالا ٹونر لگا رہی ہوں سکنکیئر کرنا بہت ضروری ہے دار درما کوکا یہ میں نے فیس کریم لی مجھے برینڈ نے بھیجی تھی بہت اچھی کریم ہے بینہ فریگرنس کے دی درما کوکا سیرم لگا رہی ہو یہ اوائل فری سیرم ہے بہت اچھا سیرم ہے پورا بوٹل میں نے ختم کر دالی مطلب 5-6 منتھ ہو گئے ہوں گے اس کو برینڈ نے بھیجی تھی تب سے میں نے ابھی ختم کر دالی پوپل کی میں لپ بام لگا رہی ہوں یا میری سکنکیئر دن ہو گئی کے بیوٹی کا میں لگا رہی ہوں فاؤنڈیشن اس کا شیڈ میں کوئی ایکزیکٹلی یاد نہیں ہے ہاں اگر کے بیوٹی میں پمپ ہوتا تو آئی تنک زیادہ بیٹر ہوتا ایسے نہ میز ڈپ ہوتا ہے بہت دوٹ دوٹ کر کے اپنے فیس میں اپلائے کروں گی بیکاوز اور ہاں پھر نا بیوٹی بلینڈر کو میں نے پانی میں ڈال کر کے رکھا تھا اس کا سکویز آؤٹ کر لیا بول نہیں پا رہی ہوں سکویز آؤٹ کر لیا اچھے سے اس کے بعد اچھے سے میں بلینڈ کروں گی بھائی آدھا تو میرا بیوٹی بلینڈر ہی کھا جاتا ہے تو پھر مجھے اور تھوڑی سی نیڈ لگ رہی تھی لگانے کی تو میں نے ایسے کنسیلر لگا لیا نہیں مطلب بھی کنسیلر بھی لگاؤں گی بٹ میں کوئی لگا کہ ایک بار اور لگاؤں کیونکہ کوریج کافی کم لگ رہی تھی آئی ڈال نو بھائے یہ ہے بوپل کا کنسیلر اس کا میں آپ کو شیڈ بتا دیتی ہوں اس کا شیڈ ہے گائیز چیسٹ نہ ڈیب 08 اوکے اس کا شیڈ ہے میں آپ کو اس کا بھی شیڈ بتانا چاہوں گی اگر مجھے میرے سامنے مل جائے تو نہیں نہیں بتا پاؤں گی اوکے یہاں پہ ہے ہی نہیں کیونکہ میرے باجو میں جسٹ میرے بگل میں رکھا ہوا تھا نا تو نہیں چلو اچھے سے میں بلینڈ کر لوں گی اب یہاں پہ ایک ٹیکنک بتاتی سب سے پہلے آپ سیٹ کرو اس سے پہلے آپ کو اپنی انڈر آئی ایریا میں واپس بیوٹی بلینڈر کی help سے بلینڈ کرنا تاکہ کوئی بھی سیٹ کرنا اس کے بعد آپ کو سیٹ کرنا سب سے پہلے آپ کو اپنی لٹ سے ہی اپلائے کرنا یہ سیٹ کرنا ہے کیونکہ بلکل ہارش لائن آ جاتی ہیں تو پھر اچھا ہی رکھتا اوکے اب یہ میں لے رہی ہوں پوپل کی میں نے آئی برو پیڈٹ لی تھی آج میں بلکل بھی کلین نہیں کروں گی بکاوز آج میں بہت اچھے سے مست آج میں کلین کرنے کی ضرورت ہے اچھے سے کام کر لوں گی سپولی کی ہلپ سے یہ میرے برش ہاں آپ لوگ برش کے بارے میں بہت پوچھتے ہو تو میں برش کے اوپر ایک ویڈیو بنا دوں گے آپ لوگ بولتے ہو کون اچھے برش ہیں اور یہ وہ سو میں ضرور بتاؤں گی میں اپل اپل کھاتی جاری تھی سامنے کانٹی نے بھیجا تھا مجھے اپل اپل یہاں میک اپ اپ ایشیدو پیلت یہ بلکل کلر والی ایشیدو پیلت اس میں بہت سارے کلر پیلت ہے بلکل اپنے رینے کاسمیٹی کا فلات برش پوائنٹیڈ والا اس سے میں اپنے سائد سائد میں دونوں کورنر میں اچھے بلک کلر لے کے پوائنٹ بریش میں بلیند کری ہوں اگر آپ فلافی بریش تے بلیند کرتے ہو تو یہ فیلنے کا ڈر ہے اور ہم کو بہت زیادہ اس کو اوپر اوپر نہیں فیلانا ہے اب میں ایک فلافی بریش لیا یہ تو آپ کو ایمازون میں 180 سورپ ایسا مل جائے گا یلو شید لیا جو جیادہ دیکھے نا اور اس کے بعد بلیک کو لے کر اس کو بلیند کرتی جاری ٹھیک پھر پورا پروسس کمپلیٹ ہونے کے بات جو بیچ میں کھالی ہے وہ پہ ہم نے پنگ کلر لگا دیا لک اتنا صحیح لگ جتنا ٹائم دے سکو آپ دو بلینڈنگ میں کافی اچھا سے نکھر کے آئے گا مائی گلیم کا یہ آئی لائنر ہے بلیو کلر کلر کھالی ہاں تھوڑا ایکسپینسیو ہے یہ 900 سمتھی کا ملے گا ٹھیک ہے اچھا ہے اس کے جگہ آپ اس ٹیک ورکی کبھی لے سکتے وہ بھی کافی اچھا ہے بلیو آئی لائنر اب بی دو سٹیک ورکی کا آئی لائنر لگا رہی ہوں کافی اچھا لگتا ہے مجھے بلیک ہے بلکل وہ نہ میں لگا نہیں پاتی کیمرا میں دیکھ اس لئی میں سامنے رکھا ہوا ہے سویس بیوٹی کا بھائی مسکارا لگا رہی آج میں نے اس لئی سامنے رکھا اور لگایا کیونکہ میرا ہیل جاتا ہے بار بار مطلب آئی لائنر تو مجھے ایسا لگتا ہے بھائی اچھے سے لگے بلکل سویس بیوٹی کا میں لگایا مسکارا اچھے سے اور پھر اس کے وقت میں پنگ لے سمجھ کر رہی ہوں اس کے پاس چوگر کی یہ ہے کونٹور پیلیٹ پیلیٹ کیا مطلب کونٹور ہے یہ mini برونزر ہے اس سے میں اپنے فیس کو اچھے سے شیپ دوں گے دائیمنشن مل جاتی ہے جب آپ کونٹور کرتے اور فیس بہت جیدہ وائد وائد نہیں دکھتا فیس پتلا چیزل دکھتا آپ کی جو لائن میں فور ہیڈ میں اور کیوپیڈ بو یا جو لائن فور ہیڈ نوز ایریا چن یہ سب ایریا میں نوز بھی اپنی سٹریٹ کروں گی اچھے سے جا جا کونٹور کرتے وہا آپ کر لو فیس کو تھوڑا سا ڈائمنشن مل جاتا فیس یہ برونزر تھا میرا اسی سے میں ساتھ ساتھ بلین بھی کرتی جاؤں گی یہ میں پوپل کا ایلیمنیٹنگ والا سوری یہ وہ ہے ہائیلائٹر ہے یہ تھوڑا سا گولڈن سیلور اس ٹائپ بہت اچھا بہت نیچرل سا گلو دے رہا تھا اچھے میں پور اپنے فیس کو ہائیلائٹ کیا مین من پوئنس میں آئ 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 جو لائن میں اور کیوپیڈ بو اور فور ہیڈ یہاں جہاں پہ مطلب ہم کو ضرورت ہوتی ہے نوز میں چیکس میں جہاں جہاں مطلب ہم لوگ لگاتے ہیں وہاں ہم لگائیں گے منیش ملوترا کی یہ میرے کریم کلر کی بلکو لپسٹک ہے اس کا شید میں بتا دیتی سامنے رکھا ہے اس کا شید ہے Caramel قویسٹ تھوڑی سی ایکسپینسی ہے 1000 کے 995 روپیز کی آپ کو ملے گی بات کافی اچھی ہے شید دیکھو کتنا نیو ڈش ٹائپ کا اب رونزل کی سی سپری لگی ہاں بھلے ہی تھوڑی کم 100 یا 500 ملتی ہے پہلے میں گئی اپنا eyelashes لگانے پھر میں مسکارا لگا کر دی پوپل میں مسکارا لگایا آپ نے دیکھا کتنا مطلب بین eyelashes کے کتنا مست والا اس نے کرل کر دیا تھا بڑی والا میں کو سلجھال لیا لوریل سیرم لگا لیا آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے ہی ہی چھوپ سٹک گرم کرنے کے لئے رکھتی تھی میں کو لگا میں کون سی ہی سٹیل کروں تو کوئی بات نہیں ہی 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 چھوپ سٹک ہی چھوپ سٹک کروں کارل 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 کافی اچھی چھوپ سٹک اگر آپ کو پروپر ویڈیو چاہیے تو ویڈیو لے لگ اسی میں میں پارٹ ایسے ڈال دی ہے کلپ تاکہ بینہ ویڈیو بنائے آپ سمجھ جاؤ کہ ہا اچھی ہے جیسے اور بھی ہے میں پس نوو کا سٹریٹنر ہے تو جیسے میں سٹریٹ وگرہ کرتی ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس سے ہوتا بھی ہے تو پانچ منٹ کے اندر وہ واپس ویسے ہی باال ہو جاتے ہے بٹ اس میں کیا ہے ہی ویلز کی چوپ سٹک میں یہ سبھے دکھ رہتے ہیں مطلب تو یہ کافی اچھا مین پوائنٹ ہے ویڈیو میرے سپیڈ میں چل رہی تھی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی بلاک بندی لگائی بڑی سی میرا من تھا ساڑی بہت سندر سچ بہت سندر 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 پیار پیار کیا پیار کیسا لگ رہا کومنٹ کر بتاؤ پورا اگر میں میں سندر اور اچھے پیار رکھ آپ لگ اگر ایسا لگ رہا ہے کومنٹ کرو اگر ایسا ہی آپ کو اور بھی ویڈیوز چاہیے ہیں نا گائز تو مجھے کومنٹ کرو اور سجس کرو کہ میں آگے اور کیا بناو پلیز میرا سپورٹ کرو گائز پہلے کی طرح پلیز پلیز پلیز